بسم اللہ الرحمن الرحیم ترکی سے اسلام علیکم میرا نام ہے ملی حارف ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میرے ویڈیو کا ٹاپک آپ لوگوں نے تھامنل پہ دیکھ لیا ہوگا ایک چلی لاسٹو میں نے آپ لوگوں سے کچھ ویڈیوز شیئر کی میں کنفیوز تھی کہ میں اتنی سیریس ٹاپک پہ ویڈیوز شیئر کروں نہ کروں بیکوز تھوڑا سا میں ترکی ریلیٹڈ کافی بات چیت کرتی رہی ہوں بٹ میں نے سوچا تھا کہ تھوڑا سا میں ڈیفرنٹ ٹاپکس میرا دل کر رہا تھا کہ میں ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ بات کروں میں نے تو اپنی یوٹیوب ویڈیوز پوسٹ کی بٹ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بیکنڈ پہ کافی نئے لوگوں سے ملاقات ہوئی ان ویڈیوز میں جو ٹاپک ڈسکس ہوئے بہت ان ڈیٹیل ڈسکس ہوئے تو مجھ سے ایک جو ٹاپک بہت زیادہ ان ڈیٹیل ڈسکس ہوا میں نے سوچا کہ میں اس پہ ویڈیو بنا کر کوکلی اس ٹاپک کو ریپ اپ کر دوں آج کی ویڈیو میں جو آپ لوگوں سے میں شیئر کروں گی سب سے پہلے شیئر کروں میں اس ٹاپ کچن میں موجود ہوں میں نے لاسٹ اپنی ویڈیو میں شیئر کیا میرے ہزبنٹ پاکستان چلے گئے ہیں اور بس یہ ویکنڈ ہے بچوں کی کیا کہتے ہیں میں نے سوچا تھا ان کو اس ویکنڈ کہیں باہر لے جاؤں گی بیکاوز ہزبنٹ گئے تھے تو تھوڑا سا بچے ڈسٹرپ اور ڈاؤن تھے پر سردی اتنی زیادہ ہے کہ نہیں ہو سکا نیکس ویکنڈ انشاءاللہ تعالی کوشش رہی اگر موسم اچھا ہوا تو بچوں کو کہیں باہر لے کے جاؤں گی میری طرف بس یہ ہے کہ بچوں کو میں نے لیگو بلوکس نکال دیا تھے بچے اپنے کھانا کھا رہے ہیں اپنے بلوکس کے ساتھ انجائی کر رہے ہیں کھیل رہے ہیں اور میں بس اپنے یہاں پر کچن میں موجود ہوں کافی بنا رہی تھی ساتھ میں کچھ کھانے کے لیے لوں گی آج کا جو ٹاپک ہے کہ میں نے اپنے شیئر اور ڈسکس کرنا تھا اس ٹاپک پر کہ ہاؤ ٹو بی ای سٹرونگ وومن ایک مضبوط خاتون کس طرح بنتے ہیں اس ٹاپک کو اگر آپ اپنے یوٹیوب پہ لکھیں تو آپ کو ڈیفرنٹ کسم کی پسپیکٹیو ملیں گے اوپینین ملیں گے میں اس ٹاپک پہ اپنا پوائنٹ فیو رکھوں گی جب ہم کسی ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس کو ڈسکس کرنے سے ڈیفرنٹ کسم کی پسپیکٹیو دیکھنے سمجھنے کو ملتے ہیں آفکورس یہ ہر انسان کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے اپنا ایک ڈیسیجن ہوتا ہے کہ وہ کس اوپینین کو ایکسیپٹ کرتا ہے بٹیس ایک ڈسکسن سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سوچنے کا انگل ضرور مل جاتا ہے میں یہاں پر اپنا پوائنٹ فیو رکھوں گی اور آپ لوگوں سے شیئر کروں گی آپ لوگ کمنٹ سے بتائیے گا کہ آپ لوگ میرے اوپینین کو کس حد تک یا میری رائے کو کس حد تک صحیح سمجھتے ہیں آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے ابھی تک آپ لوگوں نے میری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کا بٹن دبا دیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور آخر میں نوٹفیکشن کا بٹن دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ بات کہ جب یہ ٹاپک آتا ہے آج کل کے ٹائم پہ پچھلے ایک دو تین سال سے اس ٹاپک کے جو میننگز ہیں وہ کافی حد تک چینج ہوئے اور اس پہ ڈیفرنٹ طرح سے ڈسکرشن ہوئی جب ہم بات کرتے ہیں اپنے پاکستان کی بات اپنے سب کانٹینٹ کی کہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے تو آج کل کے ٹائم پہ سب سے زیادہ جو پہلے بات دماغ میں آتی ہے جو بتائی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے کہ سٹرانگ وومن یا مضبوط عورت تو وہ ہوتی ہے جو انڈیپینڈنٹ ہو اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو وہ اپنے سارے کام اپنے اون پہ خود کر سکے اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی یہ جو ڈیفنیشن ہے کچھ ٹائم سے ایک نظر آنی شروع ہوئی کہ مضبوط خاتون تو وہی ہے تو میں اس پاتھ اور اس پونٹی فیو سے بلکل بھی اگری نہیں کرتی میں اپنا پونٹی فیو رکھوں گی دیکھیں مضبوط خاتون اور سٹرانگ خاتون وہ نہیں ہوتی جو ساری دنیا لوگوں اور رشتوں سے کٹ آف ہو جائے اور اکیلے زندگی گزارے انڈیپنڈنٹ ہم جس معاشرے جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اگر ہم اس معاشرے کی پاکستان کی بات نہ بھی کریں اگر کہیں بھی ایبراد یورپ امریکہ کی بات ہو تو ایسے پوسیبل نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے رشتوں سے انسانوں سے کٹ آف ہو کے زندگی گزارے ایسا پوسیبل نہیں ہے دوسری بات یہ کہ مضبوط خاتون وہی ہوتی ہے جس کو اپنے کام خود کرنے آتے ہیں بلکل یہ ایک گوٹ پوائنٹ ہے اپنے کام آپ خود کریں اور ہونے بھی چاہیے پر یہ چیز کہ ہم لوگ یہ سمجھے کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے اور اپنی زندگی کو ایک بلکل ڈیڈ انچ کی مسجد بنا کر گزارے میں اس بات کو صحیح نہیں سمجھتی دیکھیں میں تھوڑا سا اپنا پوائنٹ فیو ایکسپلین کروں گی اپنی ڈیفینیشن ایکسپلین کروں گی کہ میرے نصدیق مضبوط خاتون کیا ہوتی ہے اور آپ لوگوں کو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گی دیکھیں مضبوط خاتون وہ ہوتی ہے جس کے اندر ایٹیچیوٹ نہ ہو جس کے اندر ایک ایروگنس نہ ہو گردن میں سریعہ نہ ہو ہم لوگ آج کل کے ٹائم پر سمجھتے ہیں کہ مضبوط خاتون وہ ہے جو فل ایک ایروگنٹ سٹائل میں اپنے آپ کو کیری کرے موف کرے دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں سٹرونگ خاتون جو مضبوط خاتون ہوگی اور مضبوط خاتون وہ ہی ہو سکتی ہے جس کے اندر ایٹیچیوٹ نہ ہو ان ادر ورڈز جس میں ایروگنس نہ ہو میرے نصدیق ہم سٹرونگ خاتون یا مضبوط خاتون کیسے بن سکتے ہیں اپنی باؤنڈریز اور سٹینڈرڈز کو سیٹ کرنا بہت ضرورت ہے ہمیشہ سی اس بات کی ضرورت تھی پر آج کل کے ٹائم میں یہ وقت گزر رہا ہے یہاں پہ باؤنڈریز کا سیٹ ہونا بہت سادہ ضروری ہے جہاں پہ ہر کوئی آپ کی فیملی آپ کی پرسنیلیٹی اور اس کو ڈسکس کرنے کا حق سمجھتا ہے اور انٹیفیرنس شو کرتا ہے ہمیں باؤنڈریز سیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے اور وہ بھی ایک ہیلتی باؤنڈریز ہیلتی باؤنڈریز کا کیا مطلب ہے لوگوں کو پتا ہو کہ انہوں نے آپ کی پرسنیلیٹی یا آپ کی لائف میں کس حد تک انٹیفیرنس رکھنی ہے اور کس کو اجازت ہے آپ کی فیملی آپ کے بچوں آپ کی پرسنیلیٹی پہ کوئی کمنٹ رکھنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے یہ باؤنڈریز سیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے سٹینڈرڈز ہمیں اپنے پرسنیلیٹی کے اپنی تربیت کی ساب سے سٹینڈرڈ سیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے ہم جب تک اپنے سٹینڈرڈ سیٹ نہیں کریں گے اور لوگوں کو ایکسپلین اور ڈیفائن نہیں کریں گے لوگ ہمیں نہیں سمجھ سکتے اور ہمیں سمجھنے کے لیے ہماری باؤنڈریز اور سٹینڈرڈز کو سیٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اگلی کو کنوے کر سکے کہ یہ میں ہوں یہ میری پرسنیلیٹی ہے میرے پاس اگر کسی نے آنا ہے اور کسی نے میری سراؤنڈنگ میں یا میری انوارمنٹ میں موجود ہونا ہے تو میری یہ باؤنڈریز اور یہ سٹینڈرڈز ہیں تو میرے نزدیک ایک سٹراؤنگ وومن مضبوط خاتون ہونے کے لیے سب سے پہلی بات باؤنڈریز اور سٹینڈرڈز کا سیٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے میں یہ بات پر اگری نہیں کرتی کہ آپ کی جو مضبوط خاتون ہے اس کے اندر ایک ایروگنس ہوگی ایکچولی کانفیڈنس اور ایروگنس میں بال برابر فرق ہے بڑا منیوٹ سا چھوٹا سا فرق ہے کانفیڈنس ایکچولی یہ ہے میں آپ لوگوں کو آسان لفظوں میں ایکسپلین کروں کہ کانفیڈنس اور ایروگنس میں کیا فرق ہے دیکھیں کانفیڈنس یہ ہے خود اعتمادی اردو میں خود اعتمادی کانفیڈنس یہ ہے کہ میں کہوں کہ ملیہ مجھے خود پر پراؤڈ ہے ایم پراؤڈ آف مائسیل یہ میرا کانفیڈنس ہے یہ میری خود اعتمادی ہے ایٹیچوٹ ایروگنس یا ہم کہیں مغرور ہونا اردو میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں یہ کہنا سوچنا سمجھنا شروع کر دوں کہ میں سب سے بہتر ہوں میں تم سے زیادہ بہتر ہوں میں تم سے زیادہ اچھی ہوں اس کا مطلب ہے اپنے اندر ایک ایٹیچوٹ رکھنا ایک ایروگنٹ ہونا ایک مغرور ہونا اپنی گردن میں ایک سریعہ رکھنا یہ ایک مضبوط عورت کی نشانی کبھی بھی نہیں ہو سکتی کبھی بھی نہ یہ ہمیں اپنی ہماری لائف میں کسی بھی طرح کوئی کامیابی دے سکتی ہے نہ یہ ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی ہمیاری پرسنیلیٹی کو گروہ کرنے میں ہیلپ کر سکتی ہے تو میرے نزدیک سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ جو ایک سٹرونگ وومن مضبوط خاتون ہوگی اس کے اندر آجزی ہمبلنیس ہمیشہ ہوگی اور یہ ایک سٹرونگ وومن ایک مضبوط عورت کی نشان ہے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمیں لوگوں کی تعریف بھی ملے گی میں تعریف کو کہلے خوشامت بھی کہلے آپ کو خوشامت بھی ملے گی تعریف بھی ملے گی وہ تعریف جو دل سے نہیں ہوگی لوگ ہماری سراؤنڈنگ میں ہمارے پاس آنے کے لیے وہ کارڈ یوز کرتے ہیں کہ اگر ہماری تعریف ہوگی ہماری وہ خوشامت ہوگی تو ہم اگلے کو اجازت دیں گے کہ یہ میرا دوست ہے یا میری دوست ہے تو سب سے ادا امپورٹن بات ہمیں آج کل کے وقت میں سمجھنے کہ یہ ضرورت ہے کہ ہمیں آج کل کے ٹائم پر لوگوں کی تعریف بھی ملے گی خوشامت بھی ملے گی ہمیں یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خود کو سمجھیں کہ میں کیا ہوں میری جو ایکچل ٹروت ہے نا میری اپنی سچائی کیا ہے اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے ہم لوگوں کو جب یہ بات سمجھا جائے گی تو ہم اس فرق پتہ لگنا شروع ہو جائے گا کہ تعریف اور خوشامت میں کیا فرق ہے ہم لوگوں کو یہ بات کیوں سمجھنے کی ضرورت ہے آج کل کے ٹائم پر لوگ آپ کا میس یوز کرتے ہیں صرف آپ کے پاس آتنے کے لیے اور آپ کے پاس آنے کا مین طریقہ کیا یوز کیا جاتا ہے آپ کی تعریف آپ کی خوشامت تو اس فرق کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی تعریف اپنی سوری جھوٹی تعریف سن کر مغرور نہیں ہونا ایٹیچوڈ میں نہیں آ جانا اور یہ ایک اور اس کے ساتھ ایک اور بات کہ ہمیں ہمیشہ اس سوسائٹی پر رہتے ہوئے نفرت ہمیشہ ملے گی وہ لوگ جو ہمارے سامنے آج کل تو بہت کم ہوتا ہے ہمارے پیچھے ہمارے بیک پر ہم برے لفظوں میں ڈسکس ہوں گے ہمیں نفرت ملے گی ہمیں ہیٹریٹ ملے گی پر اس بات پر ہمیں خود کو ڈسٹرب نہیں کرنا ایک مضبوط خاتون ایک سٹرونگ وومن ہمیشہ اپنی نفرت پر نفرت ملنے پر اپنے آپ کو ایموشنلی ڈسٹرب نہیں کرے گی یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں یہ بات میں نے اپنے خود کو سکھائی ہوئی ہے اور میں خود پر اس کو یوز کرتی ہوں اگر اگلا کوئی بندہ مجھے نیگٹیو ورڈز میں ایکسپلین کر رہا ہے یا نفرت شو کر رہا ہے تو یہ اس کی پرسنلیٹی کو ایکسپلین کرتا ہے مجھے نہیں کرتا نہ وہ انسان مجھے جانتا ہے نہ جانتی ہے وہ میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا اگر کوئی انسان آپ کے بارے میں میرے بارے میں کوئی نیگٹیو کمنٹ یا نفرت شو کرتا ہے تو آپ اس پہ ریلیکس اور سکون سے رہیں وہ اس کی انسیکیورٹی شو کرتا ہے اس نے اپنی پرسنیلیٹی میں اتنی ایک ڈارکنس اور اتنا ایک اندھیرہ پن رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے انسیکیورٹی اس کی پرسنیلیٹی اور لائف کا حصہ بن چکی ہے اور جو انسان انسیکیور ہوتے ہیں جو انسان درد میں تکلیف میں رہتے ہیں ان کو اپنی لائف میں کسی بھی ریزن کی وجہ سے ایک درد ملی ہوتی ہے اور درد ان سم پیپل درد آپ کی انسیکیورٹی میں کنورٹ ہو جاتا ہے جو لوگ اپنی پرسنیلیٹی اور لائف میں انسیکیور ہوتے ہیں وہ آپ کو نفرت کے علاوہ کبھی بھی کچھ نہیں دے سکتے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں سو ایک بات اپنا رول بنا لیں کہ اگر آپ نے اپنی زندگی اور لائف میں مضبوط ہونا ہے سٹرانگ ہونا ہے تو آپ نے کبھی بھی نفرت اور ہیٹریٹ پہ رسپانڈ نہیں کرنا اور نہ ہی اپنے دماغ کو سوچ سوچ اس پر ڈسٹرپ کرنا ہے میں نے اپنی کچھ ایک دو ویڈیوز پہلے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جہاں میں نے اکسپلین کیا تھا کہ میں اپنے بچوں کو وقت کس طرح دیتی ہوں تو میں اپنی یوٹیوب کی جب پوسٹ کرتی ہوں تو میں فیس بک پہ بھی اپنی ویڈیوز پوسٹ کرتی ہوں تو ایک گروپ میں کسی خاتون نے کمنٹ کیا کہ آپ اپنے بچوں کو وقت کس طرح دیتی ہیں ای نو وہ تھوڑی سی ایک بیٹر میسج تھا پر اگر میں اس بات پہ ریسپونٹ کرنا چاہوں تو میں ہارشلی بھی ریسپونٹ کر سکتی تھی کہ اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھنی ہے تو دیکھیں نہیں دیکھنی تو نہ دیکھیں یہ بات کرنے کا طریقہ کیا ہے پر آپ یہ بات انڈسٹینڈ کریں کہ میں نے اس کو کیسے ریسپونٹ کی اور سمجھا کہ کیا پتا وہ عورت ڈسٹرپ ہو اس کا بچوں سے کوئی پرابلم ہو ہزبنٹ سے ہو وہ ایموشنلی ڈسٹرپ ہو اس وجہ سے اس نے اس فیز میں آکے وہ کمنٹ کیا یا میسج لکھا ہے میں نے آگے سے اس کو سمائل کر کے کہہ دیا that it's good کہ کوئی بھی انٹرسٹیڈ نہیں ہے میری ویڈیو دیکھنے تو یہ بات ہم لوگوں کو خود کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ آج کل کے معاشرے اور ٹائم پہ جہاں ہمیں ہر طرف سے بہت ہیٹ اور نفرت مل رہی ہوتی ہے جو آپ کے اوپر کوئی نیگٹیو کمنٹ کر رہا ہے یا ہیٹ شو کر رہا ہے وہ ایکچولی اپنی پرسنیلیٹی کی خود کی انسیکیورٹی شو کر رہا ہے وہ آپ کو ڈیفائن اور ایکسپلین نہیں کر رہا بیکوز وہ آپ کو جانتا ہی نہیں ہے تو سب سے ادھے امپورٹن بات سمجھنے سیکھنے کی یہ ضرورت ہے تو یہ ایک بات ہو گیا ایک آسپیکٹ میں نے آپ لوگ سے شیئر کر دیا دوسرا یہ جو ایک بات ہم لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ریلیجیس ٹاک ہو گئی ہے بٹ یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جتنی بھی موڈرن جتنے بھی لبرل ہو جائیں ہمارا خمیر ہماری روح جب اللہ سے کنیکٹڈ ہے ہم تب تک مضبوط اور طاقتور نہیں ہو سکتے جب تک ہم اللہ سے اپنا تعلق نہ جوڑیں اللہ سے تعلق جوڑنے کا کیا مطلب ہے ہم آج کل کے وقت اور آج کل کے ٹائم پہ جو لوگوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں ہمیں اس پروسس کو سٹاپ کرنا پڑے گا پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم شادی سے پہلے میں خواتین کے بات کر رہی ہوں میری ویڈیو لیڈیز کے ریلیٹڈ ہے تو میں عورتوں سے مخاطب ہوں ہم لوگ شادی سے پہلے اپنے گھر میں اپنے پیرنٹس اور اپنے بہن بھائیوں کو خوش کرتے تھے ان کی خوشی کے لیے جو ہوتا تھا ہم وہ کرتے تھے پھر لیٹر آن جب شادی ہوئی تو ان لاؤز اور ہسپنٹ کے لیے آج کل کا ٹائم اتنا مشکل اتنا ڈیفکلٹ اور اتنا ناسمجھ میں آنے والا ہو چکا ہے کہ اب ہم خواتین سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ہم اس محنت اور کوشش میں بھی لگ چکے ہیں کہ جو اتنی کڑوڑ اور ملین آبادی ہے جو سوشل میڈیا پہ موجود ہے ہمیں ان سب کو کیسے خوش کرنا ہے ہم نے اپنے کندھوں پہ جو یہ ذمہ داری لے لی ہے کہ ہمیں لوگوں سے بھی ایک اپروول اور ایک ایکسپٹنس کا کارڈ لینا ہے کہ دوسرے ہم سے خوش ہو جائیں یہ بڑا ہم اپنی پرسنیلٹیز کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ہم جب تک اللہ کو راضی نہیں کریں گے نہ ہمیں لوگوں سے رسپیکٹ مل سکتی ہے نہ ہمیں لوگوں سے ایکسپٹنس مل سکتی ہے نہ ہم لوگوں میں مشہور ہو سکتے ہیں آج کل ہر کسی کو مشہور ہونے کی ایک بیماری ہو چکی ہے ایک ایڈکشن ہو چکی ہے کہ مجھے مشہور ہونا ہے یا لوگوں کو پتا چلے کہ میں کیا ہوں اس پروسس کو سٹاپ کرنا پڑے گا ہم جو ان انسانوں کا تواف کر رہے ہیں جو انسانوں کے گھل گھل چکر مار رہے ہیں ہم اپنے آپ کو اپنے آساب کو اپنے نروز کو تھکانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں میں ریپیٹ کر رہی ہوں ہم جتنے موڈرن ہم جتنے لبرل ہو جائیں اگر ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اور ہمارے کانوں میں آزان بولی گئی ہے ہم اپنی اس روح کا تعلق اللہ سے ختم کر ہی نہیں سکتے ہم اپنے خود کی روح کے ساتھ خود کی پرسنیلیٹیز کے ساتھ اتنی زیادتی کر رہے ہیں اور وہ زیادتی آگے ہمارے بچوں کے ساتھ ہو رہی ہے ہم مائیں جب تک خود مضبوط تو سٹرونگ نہیں ہوں گے ہم آگے اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے تو سب سے امپورٹن بات سمجھنے اور سیکھنے کے یہ ضرورت ہے کہ اللہ کو راضی کریں بجائے اس کے کہ ہم پیپل پلیزر بنیں میں نے جو اپنی ویڈیو میں شیئر کیا ڈسکس کیا کہ لوگوں کو خوش کرنا چھوڑ دیں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو پیپل پلیزر بن چکے ہیں کہ ہمیں کسی بھی انسان کو خوش کرنے کے لیے ہم لوگوں نے کہتے ہیں یہ ہماری جوب ہے جب ہم اپنی پرسنیلیٹی اپنی تربیت اپنی روح کے اگیس جا کے کوئی کام کرتے ہیں یقین کریں وہ ہماری پرسنیلیٹی کو اندر اندر دیمک کی طرح کھا رہی ہوتی ہے تو ہمیں سب سیدھا امپورٹن سیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ نو کہہ دینا کمپلیٹلی اوکے ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اپنے سراؤنڈنگ میں موجود لوگوں کے لیے یس باؤس بننا ہے اور آج کل تو ہم سوشل میڈیا پر یس باؤس بنے ہوئے ہیں کہ جو چیز ٹرینڈ پر ہے جو چیز ایکسپٹ کی جا رہی ہے جو چیز دیکھی جا رہی ہے ہم نے یس باؤس کر کے اس کو فالو کرنا ہے تو یہ سٹراؤنگ وومن کی نشانی کبھی بھی نہیں ہو سکتی کبھی بھی نہیں ہو سکتی کہ اگر ہم سب دنیا کو لوگوں کو خوش کر رہے ہیں تو ہم ایک سٹراؤنگ ایک مضبوط خاتون ہیں اور یقین کریں ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خوش کیے بیٹھے ہیں یہ صرف ہمارے سامنے کی سٹوری ہے ہمارے پیچھے لوگ ہم لوگوں کو جس طرح سے ڈسکس کرتے ہیں یہ بات ہم سب کو پتائے پر ہم چاہ کے بھی وہ سائٹ دیکھنا نہیں چاہتے بیکاوز ہم وہی دیکھتے ہیں جو ہم خود چاہتے ہیں تو یہ چھوٹا سا میرا ایک پرسنل اپینین تھا میں آپ لوگوں سے آج کی ویڈیو میں شیئر کرنا چاہتی تھی کہ یہ بات بہت زیادہ ڈیفرنٹ اینگل پر ڈسکس ہوتی ہے میں اپنا اپینین رکھنا چاہتی تھی that how to be a strong woman ایک مضبوط خاتون ہونے کا طریقہ کیا ہے سو بس یہاں پہ میں اپنی بس آج کی ویڈیو اینڈ کروں گی اینڈ پہ میں ایک ٹرکش ڈراما سیریز دیکھ رہی تھی پچھلے دنوں میں اس کے کچھ سین ڈائلوگ آپ لوگ سے شیئر کروں گی جہاں خواتین کی لیڈیز کی بات ہو رہی ہے تو یہ میں نے ڈراما سیریز بہت زیادہ انجائی کیا آن این آف میں ٹرکش ڈراماز ہیں موویز وہ دیکھتی رہتی ہوں اچھا ٹائم گزرتا ہے تو یہاں پہ ایک نیٹفلکس پہ ایک ٹرکش سیریز ہے ایس ڈکرو فلائز اس کا نام ہے ٹرکش لینگویج میں اس کا نام کچھ اور ہے اس کی انگلیش میں جو ڈپ ہے یہ آپ کو انگلیش لینگویج میں بھی یہ سیریز مل جائے گی ایس ڈکرو فلائز اس کا نام ہے اس کے جو کچھ سینز ہیں ڈائلوگ ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور اس پوائنٹ پر آپ اپنی آج کی ویڈیو اینڈ کروں گی میں کمپلیٹ سین تو نہیں شیئر کر سکتی میں کچھ اس کے جو سین ہیں اس کے سکرین شاٹ لیے ہوئے ڈائلوگ کے ساتھ تو میں آپ لوگ کے ساتھ وہ شیئر کرتی ہوں یہاں پر ابھی جہاں پر خواتین کی بات ہو رہی ہے ہم لوگوں کو یہ بات انڈسٹین کرنے پڑے گی کہ ہمیں اپنی خود کی آئیڈنٹیٹی کو خود کی طاقت کو سمجھنے کی بہت زدہ ضرورت ہے میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں طاقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خود کے اندر اتنے باغی ہو جائیں اور خود کو اتنا زیادہ کہتے ہیں نا یعنی اس نیگٹیف ٹریک پر چلے جائیں جو نہیں ہونا چاہیے میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ خود کے اندر مضبوط طاقتور ہونے کے لیے ایک مضبوط عورت ہونے کے لیے آپ لوگوں سے ڈسکنیکٹڈ نہیں رہ سکتے یہ سوسائٹی اور ہمارے جو کہتے ہیں نا ایک انسان کی ہیومن نیچر کے بلکل اگینسٹ بات ہے ہم خواتین ہم عورت اگر خود کو اتنی ویلیو دیں اتنے سٹرانگ بن جائیں تو ہم کسی کہتے ہیں نا ایک مضبوط خاتون کسی کوئن سے کم نہیں ہے کسی بھی کوئن سے کم نہیں ہے میں ریپیٹ کر رہی ہوں ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم خود کو ایک کوئن سمجھتے ہیں اور ہم میں نے جس طرح کچھ دیر پہلے بات کی کہ کانفیڈنٹ ہونے میں اور ایروگنٹ ہونے میں بہت فرق ہے بٹ اپنے آپ کو اتنی خود کو اتنی ویلیو دیں اپنی خود کی پرسنیلیٹی کو اتنی ویلیو دیں کسی کی پرسنیلیٹی کو کوپی نہ کریں یقین کریں اللہ تعالی نے جو آپ کو بنایا ہے وہ بہت دیہان سے اور بہت خوبصورتی سے بنایا ہے اس کو فرسٹ اف آل ایکسپٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے خود کو جو ہیں جیسے ہیں اس کو ایکسپٹ کریں اپنی غلط باتیں غلط جو نیگٹیف حیبٹس ہیں اس کو ختم کرنے کی بلکل کوشش ہونی چاہیے بٹ اوور آل جو آپ کی پرسنیلیٹی ہے ہمیں اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے رادر اس کے کہ ہم اس بیچاری پرسنیلیٹی پر یہ کوشش کرتے رہیں کہ اس کو کوئی ایک الگ انسان ایک نیا انسان بننا ہے اپنے خود کے ساتھ یہ زیادتی مت کریں سکرین پر میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ٹرکش سیریز کا ایک فرسٹ سینڈ شیئر کر رہی ہوں لکھا ہوا ہے کوئینز کم اینڈ گو جس لائک دی ٹائٹس کم اینڈ فلو سو فرسٹ اف آل تو یہ بات انڈسٹینڈ کریں کہ ہم جس سوسائیٹی جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس میں کتنے لوگ طاقتور لوگ مضبوط لوگ یا ہماری سوسائیٹی میں ہمارے سرکل میں کتنے لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں یہ بڑی نورمل سی بات ہے ایک ٹائم پر میں فر ایک مثال دوں ایک آج کل کا ٹائم جتنا فاسٹ ہو چکا ہے ایک ڈرامے کی مثال لیں ہمارے بیچ میں ایک ڈراما کتنا پاپلر ہوتا ہے and within days وہ ڈراما دو مومنٹ ختم ہوتا ہے ہمارے مائنڈ سے وہ ڈراما بالکل آف ہو چکا ہوتا ہے جس طرح وہ ڈراما اگزسٹ نہیں کرتا تھا پھر ایک نیا انسان ایک نیا ڈراما ایک نیا ایونٹ اس کی جگہ لے لیتا ہے تو سب سے ایمپورٹنٹ بات سمجھنے کہ یہ ضرورت ہے کہ ہم لوگ جو اپنے آپ کو جو سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم جیسے کہیں آئے کہیں چلے گئے ہم جیسے کہیں آئے کہیں چلے گئے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا وقت ہے اور ہم ہی رہیں گے یہ پوسیبل نہیں ہے جس طرح سمندر کی لہرے آتی چلی جاتی ہیں جس لائک ہم لوگوں نے بھی آنا اور چلے جانا ہے ہم جیسے کتنے آئیں گے اور چلے جائیں گے اس بات کو ایکسپٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس ڈرامے کا جو نیکس سین ہے اس پہ لکھا ہے یہ جو ایک سیٹ ہوتی ہے ایک فیمس ہونے کی ایک طاقتور ہونے کی ایک مضبوط ہونے کی یہ سیٹ کتنے ہاتھوں آگے ٹرانسفر ہوتی ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک عورت ایک مضبوط عورت ایک فیمس خاتون موجود ہے اسی نہیں رہنا ہے اور وہ ہمیشہ رہے گی یقین کریں یہ وقت اتنا ظالم ہے کہ وقت گزرتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا لوگ کتنے آتے ہیں چلے جاتے ہیں لوگ ریپلیس ہو جاتے ہیں سو یہ جو یہ تھرون ہے نا یہ آپ کے ہمارے کتنے کاؤنکلس کتنے بشمار ہاتھوں سے آگے ٹرانسفر ہو کے آگے ہم تک موجود ہوتی ہے اور آگے کتنے اوٹ ہاتھوں تک اس نے جانا ہوتا ہے پہنچنا ہوتا ہے ایک اور بڑا ایپورٹن ایک میننگفل میننگفل ڈائیلوگ میں سکرین پر شیئر کر رہی ہوں ایک ٹائم کو اس بات کو بڑی ہے میننگفل ہے ایک بات کو ایک لیول پہ ہمیں لائف کے ایج میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو پاور ہوتی ہے چاہے وہ پیسے کی پاور ہو چاہے وہ شہرت کی پاور ہو چاہے وہ فیم کی پاور ہو کسی بھی چیز کی پاور ہو یہ ایک ٹائم پر لگتا ہے کہ صرف ایک نا ایک بچوں کی کہانی ہے یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ ہم کتنے طاقتور ہیں یہ ٹائم یہ پروسس تھوڑا سا ایک ایج یا ایکسپیرنس کے ساتھ سمجھ آتا ہے برٹرسٹ می دس ایفیکٹ کہ ایک ٹائم آپ اپنی ایج میں اپنی لائف میں ریلائز کرتے ہو کہ جو یہ پاور گیم ہے یہ جو پاور گیم ہے یہ صرف ایک میر فیری ٹیل ہے میں کیسے اس بات کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں ہم یوٹیوب کی دنیا میں موجود ہیں اپنے سراؤنڈنگ میں کتنے لوگوں کو فیمس دیکھتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو وہ انسان کتنا سکسیسفل ہے کتنا کامیاب ہے کتنا فیمس ہے یہ پاور گیم جو ہے نا ایک ٹائم پر جب آپ اوپر ایک نیکس لیول پر جا کے دیکھنا شروع کرتے ہیں تو یہ ایک آئیسوئر ایک بچوں کی ایک کہانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یہ پاور گیم کچھ بھی نہیں ہے جو ہم چیزوں کو پاور سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کی آپ اس کو ملٹیپلائی بے زیرو کر دیں اس کی کوئی اگزسٹنس نہیں ہے مین چیز کیا میٹر کرتی ہے کہ ہم کس حد تک اپنا لانگ لاسٹنگ امپریشن لوگوں کے دماغوں پر چھوڑ دیتے ہیں یہ چیز زیادہ میٹر کرتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں اپنا جو امپریشن ہے اپنی جو یاد ہے کتنی دماغوں پر موجود ہے لوگ کتنے یاد کرنے والے ہمیں موجود ہیں میں نے آپ لوگ سے کچھ دیر پہلے کہا نا کہ آج کل کے ٹائم کو دیکھیں فور ایکزامپل جو قابلی پلاوے ایک ڈراما تھا کتنا فیمس ہوا لوگوں پر میں کبھی کبھی حیران ہوتی ہوں تک فیمس ہوتی ہے اور ہر کوئی اس کے بارے میں بات کر رہا ہوتے ہیں دمومنٹ وہ چیز ختم ہوتی ہے اور اس کی جگہ کوئی اور ڈراما کوئی اور چیز ریپلیس کر چکی ہوتی ہے یہ چیز ہم انسانوں کے ساتھ بھی ہے ہم جس کو پاور سٹرگل سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ پاور سٹرگل نہیں ہے وہ ایک گیم ہے ہر انسان نے ایک پروسس کے آ کے گزرنا ہے اور یہ جو ہم جس کو ایک پاور کا تخت سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ کتنے لوگوں کو ملتا ہے اور آگے کتنے لوگوں کتنے ہاتھوں تک یہ ٹرانسفر ہوتا ہے مین چیز جو میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دماغوں پر کتنا لانگ لاسٹنگ امپریشن چھوڑتے ہیں یہ بات سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے اور یہ بات سب سے زیادہ دیہان رکھنے کی ضرورت ہے جو نہیں رکھی جاتی لاسٹ میں یہ ڈائلوگ آپ لوگ کے ساتھ میں سکرین پر شیئر کر رہی ہوں جو چیز سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دماغوں پر کس حد تک ایک کہتے ہیں نا ایک زیادہ دیر تک رہے دینے والا ایک اپنا اثر اپنی یاد چھوڑ دیتے ہیں کچھ لوگ کہیں گے کہ آج کل کا ٹائم بڑا فرق ہو چکے یہ بڑی کتابی باتیں ہو چکی ہیں آج کل کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا پر یقین کریں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر ہم اپنا پرسپیکٹیو لائف کو لے کر بالکل ڈیفرنٹ اور چینج کر لیں یہ جو آج کل ایک دوڑ لگ چکی ہے فیمس ہونے کی اور وہ سب کرنے کی جو ٹرینڈ پہ چل رہا ہے وہی ہم نے فالو کرنا ہے تب ہی ہم فیمس ہوں گے یقین کریں دو مومنٹ ہم اس دوڑ سے نکل جائیں گے اور اپنی لائف کے ایکچول میننگ کو انڈسٹینڈ کریں گے کہ ہم اس دنیا اس لائف میں کیوں موجود ہیں ہم لوگوں کو لائف کا بڑا ایک الگ قسم کا میننگ نظر آنا شروع ہو جائے گا I know بڑی سیریس اور فلسوفیکل قسم کی بات چیت ہو رہی ہے and I hope میں دعا کرتی ہوں کہ میرا میسیج میری بات سب کو سمجھ آ رہی ہو بات یہ میٹر کرتی ہے کہ ہم لوگوں کے دماغوں پر کتنا دور تک دیر تک رہ دینے والا ایک اثر چھوڑ دیتے ہیں اپنی بات سے ہم کسی دعوت میں کسی لوگوں سے ملتے ہیں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جو ہمیشہ یاد رہ جانے والے ہوتے ہیں I don't know کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو رہ جاتے ہوتے ہیں دماغ میں کہ یار اس انسان سے ملاقات ہوئی وہ شخص وہ عورت دماغ سے نہیں جاتی وہ لوگ اپنا اتنا ایک اثر چھوڑ دیتے ہیں اپنی پرسنیلیٹی کا اپنی ملاقات کا کہ وہ چیز دماغ میں رہ جاتی ہے پھر اپنی پرسنیلیٹی اور اپنی انوارمنٹ پر دیکھیں کہ فیمس موجود رہنے والے لوگ وہ ڈراماز وہ انسان بھی وہ اثر وہ ایک میمری پہ وہ طاقت نہیں رکھتے جو کچھ گنے چنے لوگ ہمیں اپنی سراؤنڈنگ میں لائف میں ملتے ہیں جو بڑا ایک اثر چھوڑ دیتے ہیں ہمارے دماغ پہ اپنی پرسنیلیٹی کا اپنا ان کا ایک اورہ ہوتا ہے جس طرح وہ اپنے آپ کو کیری کرتے ہیں جیسے بات کرتے ہیں تو یہ چیز زیادہ میٹر کرتی ہے یہ چیز انسان کو مضبوط دیر تک رہ جانے والا امپریشن کیسے چھوڑنا ہے نہ کہ اس کے کہ ہم ایک پاور گیم میں پڑ جائیں کہ مجھے طاقت کیسے حاصل کرنی ہے طاقت شہرت کی طاقت پیسے کی طاقت ایک مہنگے لائف سٹائل کی یہ پاور اس کے پیچھے ہم جتنا بھاگیں گے ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوگا ایٹ ڈا اینڈ آف تڈے ہماری جو اگزسٹنس ہے وہ ملٹیپلائی بے زیرو ہو جانی ہے نہ ہمیں لوگوں نے یاد رکھنا ہے اور نہ ہماری سراؤنڈنگ میں ہماری کوئی اگزسٹنس کا کوئی یاد بھی موجود ہوگی کہ ہم کبھی اگزسٹ کرتے تھے تو میرے نزدیک تو ایک سٹرانگ وومن ہونے کا یہ مطلب ہے اسی اسی ڈرامے کے لاسٹ میں چار پانچ سین اور ڈائلوگ بڑے انٹرسٹنگ شیئر کرنا چاہوں گی ہم جس محول جس دنیا میں رہتے ہیں اف کورس ایسا نہیں ہے جو آپ لوگ سکرین پر ایک ڈائلوگ شیئر دیکھ رہے ہیں میں شیئر کر رہی ہوں میں نے جس طرح کچھ دیر پہلے کہا کہ اگر ہم سب اپنے آپ کو کوئین سمجھنا شروع کر دیں اور اپنے آپ کو وہ امپورٹنس دیں جو ہمیں خود کو دینی چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے سراؤنڈنگ میں لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے اور میں اس کا یہ میسیج بھی نہیں دے رہی بٹ یہ بات انڈسٹینڈ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس دنیا میں ہر انسان کا ایک مرتبہ ایک لیول رکھا ہے جب کوئی مرتبہ کوئی لیول کوئی عزت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عزت کے درجے پر فائز کیا ہے پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو بار بار ڈسکس کر کے یا ڈسکرائب کر کے لوگوں کو بتائیں یا خود مغرور ہو جائیں یہ بات ایسی ہی ہے کہ ہمارے پاس ہماری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک لیول ایک مرتبہ دی ہے ظرف کا لیول ہر کسی کے پاس ایک جیسا نہیں ہوتا اگر میں آسان لفظوں میں سمجھاؤں without getting bruised no matter how bad it hurts سو ایک ایک آلہ ظرف ایک مضبوط خاتون ایک strong woman عورت کی نشانی کیا ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں ہماری society میں ہمارے environment میں جو لوگ اپنے ظرف میں کم ہونے کی وجہ سے ہمیں تکلیف تھیں ہمیں نقصان پہنچائیں ہمیں بڑا strong ہو کے ان لوگوں کو فیس کرنا ہے ایک queen ہونا ایک شیرنی بننا ایک عزت کے مرتبے کے تخت پر بیٹھنا آسان بات نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عزت وہ مرتبہ عطا کیا ہے وہ level عطا کیا ہے تو اپنے کندوں پہ وہ ذمہ داری بھی سمجھیں ہمیں اس level پہ perform کرنا ہے جو اس عزت کے ساتھ ہم لوگوں کا حق بنتا ہے بجائے اس کے کہ ہم arrogant ہو جائیں ہم attitude show کریں یہ ہمارے اس عزت کے level کو سوٹ نہیں کرتا تو یہ چھوٹے چھوٹے میسج تھے جو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے تھے میں نے بڑے عرصے بعد اپنے لیے یہ بنایا ہے پراتھا ہے اور ڈائٹنگ وجہ سے اور جو روٹین چل رہی تھی اور یہ انڈا ہے فرائنگ پین میں میرے مام ماما بابا کے گھر میں مکھن تھوڑا سا ملٹ کر کے اور اس طرح بغیر کسی سبزیوں کے صرف اوپر نمک کالی میں چھلکا سا مکھن پکلا کے تو یہ جب بھی میں کھاتی مجھے گھر کی یاد آتی ہے تو یہ کھانے کا موڈ ہے میں یہ کھاؤں گی بچوں نے کے لیے میں نے آلو مٹر کی ماں بنایا تو انہوں نے کھا لیا اب میری ایک بیماری ہے کہ میں اب کھانا تھنڈا ہو رہا ہوگا پر مجھے جب تک میں یہ کچن اور پلیٹ فارم صاف نہیں کر لوں گے نہ مجھے سکون سے کھانا نہیں کھایا جائے گا تو مجھے اب جلی جلی اس کو صاف کرنا ہے تب سکون سے آرام سے کھانا کھاؤں گے بہت سارا خوشکہ بغیرہ گرا ہوا ہے یہ میں نے کچن صاف کر لیا اور یہ اب میں سکون سے آرام سے بیٹھ کے کھانا کھاؤں گے آپ لوگ کبھی ٹرائن کر کے بتائیے گا کہ کیسا لگتا ہے پراتے کے ساتھ مکھن ہلکا سا اس میں سمپل انڈا فرائی کرنا ہے اس کی جو زردی ہے اس کو پکا دینا ہے مکھا جی میرچ کے ساتھ ایک چیزہ اور آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے لئے یہ سٹرینج بات ہے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈا ہے ایون اوملیٹ بھی میں وہ خالی فرینک پین کے اندر کھاتی آہ آئی ڈونٹ نو پر اس کی عادت ہے کہ جو اوملیٹ یا انڈا بنا ہوتا ہے وہ میں اسی طرح ہی فرائی پین کے اندر کھاتی تو آپ لوگ کے گھر بھی ایسے ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کو پہلی دفعہ یہ بات سننے میں لگ رہی ہے تو یہ بھی ضرور بتائیے گا کمنٹس میں جی ویورز اپنے اس رات کے کھانے کے ساتھ میں اپنی آج کی ویڈیو اینڈ کرتی ہوں میری جو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہو اور میرا جو اپنین ہے آپ اسے اگری کرتے ہیں میری ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہو پلیس ڈونٹ فرگیت تو گفت تھامز اپ ڈو سبسکرائب می چینل اور شیئر می کانٹین ویڈیو فرینڈز اور فیملی تینکیو سو مچ فر ووچنگ سیو آل ان مائی نیکس ویڈیو اللہ حافظ